اس اسٹوری کا نام ہے The Song From Heaven تو سب سے پہلے یہ جرمن میں لکھی گئی تھی پھر اس کے بعد اس کو 140 لینگویجز میں آگے کنورٹ کر لیے گیا تو اسٹوری سٹارٹ ہوتی ہے 1880 میں جب فادر مور ایک چرچ کے پادری ہوتے ہیں تو وہ جیزس کرائیس کی برد کے بارے میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو تب ہی ان کے دروازے پہ نوک ہوتا ہے کرسماس کے ایک دن پہلے کی بات ہوتی ہے شام کی کہ ایک آدمی آتا ہے وہ بولتا ہے کہ میرے یہاں ایک بیٹا ہوا ہے تو اس کو بلیس کرنے چلنا ہے مطلب اس کو آشروات دینے چلنا ہے اس کے لئے پریہ کرنی تو یہ بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ ایسے ٹائم میں جس ٹائم جیزس کرس کے برد کے بارے میں پڑھ رہا تھا ایسے ٹائم کسی کے بیبی کو بلیس کرنے جانا ہے بہت خوش ہو جاتے ہیں تو یہ وہاں جاتے ہیں تو ان کے ایک عجیب سی فیلنگ آتی ہے کہ بھائی ایسا کیسے ہو گیا یہ تو ایک آشرو کی بات ہے تو یہ وہاں جاتے ہیں اور بیبی کو بہت پیار سے دیکھتے ہیں اور بلیس کرتے ہیں سب لوگوں سے اچھے سے ملتے ہیں اور وہاں پر ختم ہو جاتی ہے پھر یہ واپس آتے ہیں تو یہ اپنی ڈائری نکال کے پن نکال کے سوچتے ہیں کہ لاؤ جیزس کرس کے بارے میں کل پڑھیں گے تو کچھ لکھتے ہیں تو اس طرح جیزس کرس کی تعریف کرتے ہوئے وہ کچھ لکھنا چاہتے ہیں لیکن جب یہ لکھتے ہیں تو یہ پویم لکھ رہے ہوتے ہیں وہ ورسز میں چینج ہو جاتی ہے مطلب کہ بہت زبردست لکھ دیتے ہیں یہ تو پھر یہ جو ہے آگلے دن ان کی ملاقات جو ہے وہاں پر یہ ایک سنگر ہوتا ہے ان کے گاؤں میں ہی ایک سنگر ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے فرنس گروبر تو یہ ان سے ان سے ملاقات ہوتی ہے اور یہ اپنی پویم اس کو سناتے ہیں تو وہ فرنس گروبر سنگر ہوتا ہے اپنے گیٹار پر ٹیون پلے کر کے اسی پویم کو سانگ میں بنا دیتا ہے تو پھر وہیں پر ہی جو ہے یہ لوگ جو ہے کرسماس کی شام یہ گانا پلے کرتے ہیں تو لوگ بہت خوش ہو جاتے ہیں بہت سکون محسوس کرتے ہیں اس گانے کو سننے کے بعد پھر آرگن بیلڈر دوسرے گاؤں سے آتا ہے میوزک انسٹرومنٹ ہوتا ہے اس کو صحیح کرنے کے لئے وہ صحیح کرتا ہے تو فرنس گروبر اسی آرگن پر یہ گانا پلے کرتے ہیں گاتے ہوئے اس کو بجاتے ہوئے تو آرگن بیلڈر بھی بہت اچمبے میں رہ جاتا ہے اتنا سبردست گانا وہ بولتا ہے کہ آپ مجھے یاد کروا دیجئے گانا تو میں اپنے گاؤں کے لوگوں کو سنا ہوں گا تو وہاں سے گانا سیکھ کر کے اپنے گاؤں جاتا ہے اپنے گاؤں جاتا ہے تو وہاں پر بھی لوگ بہت خوش ہوتے ہیں تو وہاں پر ایک چار انجلز کا گروپ ہوتا ہے چار انجلز مطلب وہ چار سنگرز ہوتے ہیں چھوٹے بچے تو ان کا نام ہوتا ہے کیرولائن جوزیف انڈریاز اور ایمائلی ایمائلی تو اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ وہ ابھی صحیح سے پرنانس بھی نہیں کر پاتی ہے ورڈ صحیح سے بول نہیں پاتی ہے اتنی چھوٹی ہوتی ہے لیکن ان لوگ جب گانا گاتے ہیں تو ایک الگی محل بن جاتا ہے تو لوگ بہت خوش ہو جاتے ہیں اس گانے کو سن کے ٹھیک پھر یہ جو چاروں بھائی بہن ہوتے ہیں جوزیف انڈریاز ایمائلی اور کورلائن تو یہ لوگ گلو میکر فیملی سے ہوتے ہیں دستانے بناتے ہیں لوگ اور پھر پاسی کے ایک شہر میں دستانے بیشنے جاتے ہیں ان کے ممی پاپا تو یہ چاروں بچوں کو بھی لے کے جاتے ہیں وہاں پر فیر لگا ہوتا ہے تو وہاں پر جاتے ہیں کرسمس کی ایک دن پہلے کی بات ہوتی ہے وہاں پر کوئن اور کنگ آف سیکسونی رہتے ہوتے ہیں تو یہ بچے بور ہو جاتے ہیں وہاں پر مارکٹ میں ایسی ٹہلتے ٹہلتے تو وہاں پر ہی اپنا سانگ پلے کرنے لگتے ہیں لوگ ان کو دیکھنے لگتے ہیں لوگ بہت چمبے سے دیکھتے اتنا زبردست گانا کہاں سے آیا ہے بھئی تو پہلی بار سون رہے ہیں کرسمس کے بارے میں اتنا اچھا گانا تو کنگ کوئن ان کو جو ہے بہت کیا بولتے ہیں کنگ کوئن تو بات میں آتے ہیں پہلے کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر یہ ایک میوزک ڈیریکٹر ہوتا ہے وہ ان کو کانسرٹ میں بلاتا ہے اور وہاں پر سنگنگ کرواتا ہے کنگ کوئن یہ سن کے بہت خوش ہو جاتے ہیں تو کنگ کوئن ان کو جو ہے وہاں پر بلاتی ہے محل میں اور بولتی ہے کیا تم میرے لئے ایک بار اور کہو گے تو یہ لوگ گاتے ہیں وہاں پر اچھے سے اور اس طرح سے پہلی بار یہ گانہ شہر کے باہر جاتا ہے پھر یہاں پر بات ختم ہو جاتی ہے پھر ورڈ وار ون کے دوران نائنٹین فورٹین میں جب جرمن اور انگلیش کے سولجر آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں تو کرسماس کا دن آ جاتا ہے تو وار تھوڑی دیر کے لئے سیلیبریشن کے لئے روک دی جاتی ہے تو جرمن اور انگلیش سولجر دونوں سائٹ سے یہی گانہ گاتے ہیں اور ساتھ مل کے اس طرح سے دشمنی بھی سنگنگ سے ختم ہو جاتی ہے اس گانے سے سونگ سے اور ہر جنگہ خوشیاں ہی خوشیاں ہو جاتی ہیں تو اس طرح سے یہ گانہ جو ہے سٹارٹ ہوا تھا آگے چل کے ون فورٹی لینگویجز میں تبدیل ہو گیا کنورٹ کر لے گیا اتنا زبردست گانہ تھا یہ تو جس میں فادر مور نے اوریجنلی یہ لکھا ہوا تھا یہ پویم یہ آج بھی جو ہے میوزیم میں رکھی ہوئی ہے اسی وہی اوریجنل پیپر پہ جو انہوں نے لکھی تھی اور یہ گانہ آج بھی بہت فیمس ہے اور ہر جنگہ گایا جاتا ہے تینکیو فرنڈز